بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا عمر جی صاحب نور اللہ مرقدہو وبرد اللہ مذجعہو وعلى اللہ مراتبہو وقدس اللہ صررہو وقدس صررہو رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً لیل ونہار دوام علیہ میرے بہت عزیز اور بہت ہی محبوب پیارے استاد محترم ہے میں سالیسہ با میں جب تھا دوہزار تین بھی ہیں سیکنڈ بیٹھتا تھا میرے ایک بازو میں عرفان مہتر اور دوسرے بازو میں فیصل اچھا بیٹھتا تھا اور میں دوسرے نمبر پر بیٹھتا تھا تو ایک بار کوئی ہم حضرت مولانا جعوید اکبال صاحب اور مولانا سائم عالم اور یہ دونوں حضرات مالش دیا کرتے تھے سر کا مالش دیا کرتے تھے سر داڑی کا مالش تو ایک بار انہوں نے فرمایا کہ وہ جو دوسرے نمبر پر جو بیٹھتا ہے رشید اسے بلا لینا مالش میں اسے بھی جوڑ دینا تو اس پر مجھے بھی بلائے گیا تو میں بھی ایک مالش دینے والوں میں تھا حضرت کے سر پر مالش کیا کرتا تھا سر داڑی الحمدللہ میرے پیارے محبوب استاد محترم سے بہت زیادہ فیضیاب ہوا بہت پیار محبت سے مجھے بلاتے تھے شفقت سے مجھے رکھتے تھے اور باتیں بھی کرتے تھے زیادہ تر تو میرے استاد محترم کے پاس کوئی اخبارات کوئی کتاب ہوتی تھی پڑھتے رہتے تھے اور میں پیچھے بیٹھ کے سر داڑی کا مالش دیا کرتا تھا جونسی جونسی کتابیں ہم نے پڑھی ہے دو آزار تین میں سالیسہ باہ میں اصول الشاشی کی کتاب اور رابیہ میں ہدایہ میں دو آزار چار میں مرقات پڑی ہے مرقات منطق کے اوپر مرقات کی کتاب پڑی ہے پھر پنجم میں مشکات والی جماعت میں پڑھی ہے دو آزار پانچ میں دو کتابیں پڑھی ہدایہ رابیہ پڑھی کتاب الشفاع سے اور معین الفرائض جو میراس کی کتاب ہے صاحب مراث تھے میرے نانا جی رحمت اللہ علیہ جیسے صاحب سراجی فی المیراث امام امام المیراث تھے حضرت مولا عمر جی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ علم رکھتے تھے میراس کے مسائل کے اوپر اور میراس کی کتابیں سلحہ سال استاد محترم رحمت اللہ علیہ وراللہ مرقدہ قدس صرف پڑھاتے رہے ہم طلبہ کو معین الفرائض پڑھائے اور ہدایہ رابی کتاب الشفاع سے دورہ والے سال میں بخاری شریف کی جماعت میں بخاری میں دو آزار چھے میں کتاب الشمائل امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی ترمیزی شریف کے آخیر میں کتاب العلل سے پہلے کتاب الشمائل حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلام کی سیرت جو شمائل کے اوپر جو سیرت لکھی ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے وہ کتاب پڑھائے پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں دار علم بری میں ایک اور سال مجھے پڑھنا ہوا زانو تلمز میں رہا تو اس دار الافتا میں حضرت میرے شفیق رحمت اللہ علیہ سے سیراجی کی کتاب پڑی کتاب اس سیراجی میراز کے اوپر مجھے یاد ہم اتقاف کی جماعت میں اتقاف میں جب تھے تو ایک بار میں دعوت میں میں کچھ کھانا لیا تھا حضرت کی تو حضرت سے ایک ڈاٹ پڑی مجھے کہا کہ تو خالہ کے لئے نہیں رہا لیا تو حضرت سے بہت زیادہ نسبت اور رابطہ رہا میرا اتصال رہا حضرت کی ذہن میں توجہات میں بہت زیادہ ہوتا تھا میرے پیارے استاذ محترم دنیا سے چھوڑ کے رخصت فرما گئے دعلم بلک بن جامع علمی والہدہ یا دار علمی والہدہ جامع علمی والہدہ کی لائبری میں کچھ قیرولہ فرما رہے تھے اور بہت دردناک خبر افسوس کے خبر بہت بری خبر سیام ناقف ہوا کہ حضرت چلے گئے اللہ